بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و خید سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گبن گائے بھینس کا ہوانہ اور دودھ کی پیداوار بڑھانے کا بہت ہی بہترین دیسی نسخہ بتانے جا رہے ہیں جس کے استعمال سے آپ کے جانور کا ہوانہ بھی کافی زیادہ حد تک بڑھ جائے گا اور اس کے علاوہ اس کے دودھ کی پیداوار میں بھی کافی زیادہ حد تک اضافہ آ جائے گا اور اس کے علاوہ اگر اس کے تھنوں میں سارو ہوگا یا اس کے ہوانے میں سوجن ہوگی تو وہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی پہلے بھی ہم آپ کو دودھ بڑھانے کے بہت زیادہ فرمولے بتا چکے ہیں تو ہر کسی کو اس کے علاقے کے حساب سے ہی فرمولا بتایا جاتا ہے کیونکہ کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی تو جس کو جو فرمولا آسان لگتا ہے تو وہ وہی فرمولا استعمال کرتا ہے اسی لئے ہم آپ کو مختلف نسخہ جات بتاتے رہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل واج کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو اشی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کیونکہ کافی سارے دوست ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ وہ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہی نہیں اسی لئے ویڈیو کو اشی طریقے سے گھور سے سنیں پھر آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ کچھ دیسی چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ نے اشی طریقے سے سننا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک سو گرام ٹراتری لینی ہے ٹراتری آپ کو کسی بھی جنرل اسٹور کی دکان سے پہ آسانی مل جائے گی اور اس کے بعد آپ نے ڈائی سو گرام لیسن لینا ہے جسے تھوم بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے دو سو پچاس گرام لینا ہے لیسن کو آپ نے اشی طریقے سے کاٹ کر اس کا پیشٹ بنا دینا ہے اور اس پیشٹ میں آپ نے وہ ایک سو گرام ٹراتری ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے پانسو گرام دیسی گی لینا ہے دیسی گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی بھی عام ڈالڈا گی استعمال کر سکتے ہیں گھی کو آپ نے گرم کر دینا ہے اور اس میں آپ نے لیسن کا جو پیشٹ بنایا تھا وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور جو ایک سو گرام ٹراتری ہے وہ بھی آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک لیسن پک کے لال نہ ہو جائے اور اس کو پکانے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس فارمولے کو تین برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دینا ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جانور کو سردیوں میں یہ فارمولا استعمال کروا رہے ہیں تو یہ آپ نے اپنے جانور کو ہر روز دینا ہے اور یہی فارمولا آپ نے اگلے سات سے آٹھ دن تک لگاتار اپنے جانور کو دینا ہے اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ گرمیوں میں یہ فارمولا اپنے جانور کو استعمال کروا رہے ہیں تو آپ نے ایک دن چھوڑ کر یہ فارمولا اپنے جانور کو استعمال کروانا ہے اور اس کے سات سے آٹھ دوز آپ نے اپنے جانور کو استعمال کروانے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کے جانور کا ہوانہ بھی بڑھے گا اور آپ کے جانور کی دودھ کی پیداوار میں بھی کافی زیادہ حد تک اضافہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اشی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال کچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر نازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ